بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ریڈیر خالد کیانی میڈیکل سپیشلز پریمیم ڈیگنوستک مال روڈ پہ بیٹھتا ہوں تو شام کے ٹائم پہ پیشنٹس ڈیابیٹیز جس کو ہم ضیابیٹیز یا شگر کی بیماری کہتے ہیں یہ ایک موزی مرض ہے اس میں تین چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ یار ایک تو یہ ہے کہ یہ ایور انکریزنگ یعنی روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن میں ورلڈ آور بھی اور پاکستان میں اس کے اسواب میں جو چیز ایک تو مروسی ہے ویسے شگر بہت قسم کی ہوتی ہے لیکن کیونکہ زیادہ تار پیشنٹ یہاں پہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز جس کو کہتے ہیں وہ ہیں جو کہ ایک مروسی بھی بیماری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک تو وجہ وہ ہو سکتی ہے دوسرا موٹاپا یا اوورویٹ یا او بیسٹی جس کو کہتے ہیں انگلیش میں وہ اس کی ایک ریزن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی بیٹھے رہنا کہیں ایکسرسائز انوال نہ ہونا چھوٹی سے چھوٹی جگہ ہو وہاں پہ بھی ہم گاڑی موٹسائیکل کا یوز کرنا اس لیک آف ایکسرسائز یا موبلیٹی سے بھی اس کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں پھر جو ہماری سادھی غزائیں ہوتی تھیں پہلے زمانوں میں وہ ہم نے چھوڑ کے جنگ فورز یا فاس فورز اس میں ایڈ کر لی ہیں جو کہ ہماری موٹاپے کو بھی بڑھاتے ہیں اور شگر ہونے کے چانسز کو بھی بڑھاتے ہیں اور ان فورڈ آئیٹمز کی وجہ سے آپ کو نہ صرف کہ شگر کی بیماری بلکہ بلکہ بلڈ پیشر کولیسٹرول لیول اور یورک ایسیڈ اور اس طرح یہ سب ایک فیملی کی ڈیزیز ہیں جیعنی کہ جس کو شگر ہوگی وہ بلڈ پیشر یورک ایسیڈ ہارٹ اور فالیج کی بیماریوں میں بھی سائیمنٹینیسلی انوالڈ اس کو کر سکتی ہے یہ بیماری پھر اس بیماری کو اگر کنٹرول کیا جائے ڈائٹ کنٹرول کے ساتھ میڈسن کے ساتھ اور ریگلر ایکسرسائز کے ساتھ تو ایک پیشنٹ اپنا نامل زندگی گزار سکتا ہے اور اگر اس کے ہم کنٹرول نہیں کرتے تو اس کی پیچودیوں کی وجہ سے جو کہ فالیج ہارٹ اٹیک گردے ختم ہو جانا جو پیشنٹ ڈائلیسز پہ چلے جاتے ہیں نظر پہ فرق پڑ جاتا ہے یعنی کہ پیچھے سے نظر ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں اس وقت پاکستان میں ان کمپلیکیشنز سے اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کو بروقت کنٹرول کیا جائے پاکستان میں اس وقت تقریباً ڈیڑھ سے دو کروڑ کے درمیان پیشنٹس ہیں جو کہ اس بیماری میں مختلع ہے اور مختلف اور یہ تعداد روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جو وجوہات میں نے بتائیں ان کی وجہ سے تو اس کو ابھی سے ہی اپنی ڈائٹری ریگولیشنز اور ایکسرسائز اور ان چیزوں کو اپنی ہم لائف میں لائیں گے جس سے اس کی کمپلیکیشنز اور پیچیدیوں سے بچا جائے